رہ جاؤ گے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں سے جو کچھ تم نے بچا کر لے جانا ہے قدم قدم پر دنیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جب شبہ محراج اللہ کی بارگاہ پیش ہوئے تو ایک عورت خوبصورت سامنے آئے آوازیں دے رہی سے آپ نے توجہ نہیں کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیا سے پوری طرح سمڑی ہوئی بنی ہوئی اگر آپ اس کی طرح متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت میں سے ایک دینا بھیجتا سب مراہ ہو جاتے شکر ہے کہ آپ نے توجہ نہیں کی آپ بہت سے بچ جائیں گے دنیا برکل ایک عروسہ ایسی دلن کی طرح ہے کہ لوگ پھنف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے بچا کر لے جانا ایمان کو رستے میں کھلونے آئیں گے کھیل تماشے آئیں گے بڑی لذتیں آئیں گی مگر تم اس طرح اللہ کی ادارت میں پیش ہو جیسے ایک بار رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان نہیں یہ بازی اسی لئے تو جنت ملنے اس کے حضر کہ بڑا مشکل کام ہے اوجے مل رہے ہیں عورتیں مر رہی ہیں کوٹھیں ہیں بنگلیں مر رہے ہیں لاتے ہیں لوگ لوگ بلینک کیا کہے لکھ لو چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے ان کو دفع کرے اور یہی کہتا گزر ہے دل با کسے نہ باستم با دو جہاں نہ ساختا کتنی مشکل بات ہے کہ دونوں جہاں ادھر ادھر کھڑے بلاتے رہے یہ آنکھیں بند کر کے بس اللہ کی طرف دیکھتا چلتا اس لیے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا کہ سب بیکار چیز ہیں میرا سفر دوئینا خراب نہ ہوگی بل با کسے نہ با ختم با دو جہاں ساختا وہاں اللہ کے سامنے پیشواد کہا کہ میں نے دونوں جہاں سے دل دینا کہا اللہ اتنی دنیا تھی تھی رہاں کو بڑی میرے ساتھی بھنسے ہوئے میں مرز کے ساتھ روٹی کھاتا رہا میرے بچے بھوکے رہتے رہے وہ روتے رہے مانگتے رہے مجھ سے کہ اب با جی لوگوں کے بچے عیس کر رہے ہیں میں نے با ختم دل با کسے نہ با ختم میں نے کسی کے ساتھ دل نہیں لگایا با دو جہانہ ساختا دونوں جہانوں کے ساتھ میں نے نہیں بنائی من با حضورِ تورہ سم روزِ شماری اللہ میری صرف یہ دعا ہے کہ میں اسی طرح تیری بارگاہ میں قیامت کے لئے پیش ہو جائے کہ تُو خود مانیں کہ یار تجھے کوئی بات اپنی طرح باہر نہیں کر سکی تُو نے آنکھ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا کہ دنیا میں چاہتا ہے یہ دعا کرتا ہے کہ دل با کسے نہ با ختم با دو جہانہ ساخت من با حضورِ تورہ سم روزِ شماری کہیں کہتا ہے کفے خاکے کے دادی از محبت کی نیا سا تُو نے مٹھی خاک مجھے دی چھوٹا سا جیسا مگر میں نے محبت کی اکثیر سے محبت کی چھٹکی سے اس کو سونا مرا جی جیسے کہتے ہیں اکثیر ہوتی ہے کہتے ہیں یہ فانی جسم کفے خاکے کے دادی از محبت کی نیا سا تیرے پیار اور محبت سے میں نے اس کو کی نیا بنا لیا کہ فردہ چمرسام روزِ از منعرم وہاں خواہی کیونکہ میں جانتا ہوں کب جب دوبارہ میں تیرے سامنے جاؤں گا تو تُو کہے گا کیا سگاتھ آیا توفہ مانگے گا تو میں یہ جٹ رکھ دوں گا کہ میرے دل میں چیر کر دیکھ رہا ہے تیرے سوا کسی کی محبت ہے اب اس کو بچانے کے لیے جو راستے میں گھاٹنیاں کہیں لارچ ہے کہیں خواہ تمہ اور ڈراؤے ہار جاتے ہیں مسافر کوئی لارچ میں پھنس جاتا ہے کوئی دھر کی وجہ سے چھوڑ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے بڑے پیارے انداز میں کتنی اندازیں کتنی دل نواز آواز ہے اسی لئے جو کہتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ ایک ہی باہر لکھ کر دے دے سوچتا رہا تھا اللہ ایک ہی باہر لکھ کر دے دے یہ کیوں اس طرح وئی اتھ رہا ہے اللہ نے کہا کوئی کتاب لکھ رہا کتابیں لکھنی ہوتی مولویوں کی طرح حضور کے مسائل پر نکاح چلا یہ کتاب ہے یہ تو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھی تحریک دکھ اٹھا رہے ہیں پیرا ترہ کے مسائل پیدا رہے ہیں دل کام پہا ہے خطرہ اتھا گئی ہے بیچارے چھوڑنا دیں تو تسلی کے قرمات اتھ رہے ہیں لگا تار وئی آتی رہتی ہے آواز آتی ہے تو پیار سے وہ مست ہو جاتے ہیں جب مکہ میں لوگ ستایا جا رہے تھے کوئی آگ پلٹایا جا رہا تھا کسی کے اوپر دھوب میں پتھر گرم رہ رہے ہیں کسی کے گلے میں رسی جال کر بزاروں میں کسی رہا جا رہا ہے کہیں لونیوں کو مرا جا اگر وہاں یہ آواز نہ آتی یا عبادی اللہ زین آبا درہا سوچیں اے میرے بندوں میں دیکھ رہا ہوں تم نے مجھے مانا اور میرا نام لیا یہ تکریش میں آگئی تکر نہ کرو تم میرے بندے ویسے تو سارا جہان اللہ کے بندے نہیں سارا تکوینی بندے وہ تو تکدیر کی وجہ سے اللہ کے پیدا کی ہو تم اپنی مرضی سے اللہ کے بندے بنے گو دین کو قبول کیا اے میرے بندوں جنہوں نے مجھ کو مان لیا جنہوں نے پہچان لیا کہ ہمارا اللہ ہے میرے رسول کو سچا جانا میری کتاب کو سچا ہے آواز کیا دی گبرانہ جانا کہیں راستے میں ڈاکو نہ لوٹنے اور اپنا متائے بے باز ہونا اتنی قیمتی دورت ایمان پھیننا جائے یا عبادی اللہ دین آمن ان عرضی بہا ساتھانا اگر مکہ کی زمین تنگ ہو جائے تمہیں اس گھر میں اور اس سندگلیوں میں لوگ ایمان پر نہ چل لے دیں تو ایمان نہیں چھوڑنا مکہ جیسی پیاری زمین جہاں خدا کا گھر ہے یہ چھوڑ دینا بے شک دنیاں میں خاک چھانے پڑے دھکے کھانے پڑے ایمان نہ گواہ بیٹھنا ورنہ ایمان گیا تو تمہاری زندگی جو ہے نا اٹھا لانس کا توق مند ہے ایمان بچا لینا صحابہ کو کا رسول اللہ کی ساتھیں ہوگا اے میرے بندوں جو مجھے مان گئے ہو میری زمین کھولی ہے مکہ کی زمین اگر تمہیں قبول نہیں کرے گی چلے جانا ساری نہیں تو میں یہ نہ سمجھنا کہ وطن چھوڑیں گے اور اپنے دوستوں یاروں کی چھوڑیں گے کیا بنے گا